موسیقی 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 ہو رہے ہیں نیمن کی بات آ رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری آج کے دور میں یہ دیکھیں جب سمدھان سوا میں فنڈامنٹر رائٹس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو آرٹیکل نائنٹین وان نے جو ناغرکوں کو آنی اور بیویکتی کی ستنترہ دینے کے لیے رکھا گیا تھا اس سمیں کچھ مہانوہوں نے یہ سجاب دیا تھا کہ اس میں ایک اور سب کلاس جوڑی جائے جس میں پریس کی ستنترہ کو الگ سے چنیت کیا گیا تو اس سمیں ڈاکٹر امویٹ کر نے یہ چتام دی دی تھی کہ جو پریس ہے جس کو آج ہم میڈیا کہتے ہیں اس کی ستنترہ نائنٹین وان یہ میں ہی نہیت ہے جتنی وانی ابھی بیویکتی کی ستنترہ ناغرکوں کو ہے اس نے ہی اسی میں سے ہی پریس اپنی ستنترہ لے گا اگر ہم نے کوئی ایک سب کلاس اس میں پریس کی ستنترہ کی لکھ دی تو آگے چل کر یہی پریس میڈیا اس کو لائسنس سمجھ کر اس کا درپیوگ کر سکتا ہے یہ یہ بہوشوانی اس سمیں ڈاکٹر امویٹ کر نے کی تھی اور جس کے چلتے کوئی پریس کی ستنترہ کی سب کلاس نائنٹین وانی کے ساتھ نہیں جوڑی گئے آج اتنے دشکوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ میڈیا اس کو نائنٹین وانی کو لائسنس سمجھ کر اس کا درپیوگ کر رہا ہے ہم لوگوں نے کئی دشکوں تک پرینٹ میڈیا کو سچمچ میں سلو ریگولیشن کرتے دکھا ہے اور جب پہلے پریس کمیشن نے پریس کانسل اف انڈیا کا گٹھن کیا اور بھی ورکنگ جرنلسٹ ایکٹ اور یہ سب ویج بورڈ سب بنایا تو پرینٹ میڈیا تو لگاتار اس کے دائرے میں کام کرتا تھا کبھی بھی کسی ریپ بکٹن کا نام آیا کسی ویقتی کو گرفتار کرنے کے چوبیس گھنٹے جب تک اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا اس کا نام نہیں آتا تھا لیکن جب سے ٹیلیویشن ڈیرنلیزم آیا ہے تو پرینٹ میڈیا بھی ابھی کسی طرح کے سلو ریگولیشن سے بندہ ہوا نہیں رہ گیا ہے پریس کانسل جو بنائی گئی تھی 1978 میں پھر سے اس کو پنار گٹھن کیا اس کے بابجود بھی آج اس پریس کانسل کوئی اوقات نہیں ہے ٹیتلیس اوگنیڈیشن کے کسی کو وہ سجا دے ہی نہیں سکتی ہے تو ایسے میں ٹیلیویشن ڈیرنلیزم نے آ کر جو سارا ماحول بگاڑ دیا ہے اور جب جب ایسے سمیہ آئے جبکہ ممبئی پر آتنکبادی جب حملہ ہوا تو اس سمیہ کی سرکار نے چتا نہیں دی تھی کہ اگر آپ اپنے آپ کو سہیت نہیں کریں گے تو ہم کو کانوم بنانا پڑے گا تو اس سمیہ سارے بڑاڈکاسٹنگ ایسوسیاس نے کہا نہیں ہم سیلپ ریگولیشن کریں گے لیکن آج سیلپ ریگولیشن کے نام کا مزا پڑایا جا رہا ہے تو ایسے میں اور اوپر سے سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد سے تو پورا ہی ایک طرح سے محول ایسا بن گیا ہے جس میں کہیں نہ کہیں کبھی کبھی دیش کی ایکتا اکھنڈتا اور سرکشا کو خطرہ پڑتا ہے کہیں جو کانومیورسطہ کو خطرہ پڑتا ہے اور میں میڈیا میں ایک بات اور پریشت کرنا چاہوں گا کہ ایڈیٹرز گیلڈ آف ہنڈیا ہو یا میڈیا کے اور سنستان لیکن مالک لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کسی طرح کے ریگولیشن کے بارے میں وہ ستنترتہ بھی چاہتے ہیں اور پھر اس میں ٹی آر پی کے چلتے اس کی لڑائی میں جو ہے سب طرح کے کام بھی کرتے ہیں تو ایسے میں میرا پہ یہ سجاب رہا ہے کہ سمیہ آ گیا ہے اب پچھلا ریس کمیشن 1978 میں بنا تھا اتنے سال بعد میڈیا کا جو سوروپ بدل گیا ہے میڈیا میں جو ہونرشیپ ایٹرن بدل گیا ہے میڈیا میں جو میڈیا کرمیوں کے ورکنگ کنڈیشن اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک سرکار کو میڈیا کمیشن بنانا چاہیے جس کو ہم تیسرا ریس کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ سارے جتنے بھی سمبتیت ماملے ہیں ان پر پنر بچار کریں سکریم کورٹ کے جج کی اجیشتہ میں کمیشن بنے اور ابھی اس پریس کونسل میں تو الیکٹرونک میڈیا آتا ہی نہیں ہے نہ اس کی جو ریسٹرکشن سوشل میڈیا پر کوئی لگام نہیں ہے تو ایسے میں جو محول بگڑ رہا ہے اس میں جو سرکار نے ابھی ایک بیان دیا ہے OTT کے بارے میں وہ ایک مجھے لگتا ہے بہت سواگت کرنے لائک ہے لیکن سرکار نے یہ بات بھی کہی ہے اور یہ سرکار نہیں سبھی سرکار نہیں کہ بھارت میں لوگتنٹر کو جندہ رکھنا ہے دیونکہ لوگتنٹر کے لیے پریس کی ستنترتہ بہت عوشہ ہے تو اس کو قائم رکھتے ہوئے اس لیے کسی نہ کسی طرح کا ریگولیٹری میکنیزم جو برانا ہے وہ سیلف ریگولیشن فیل ہو چکا ہے تو نیا ریگولیٹری میکنیزم کیسے بنے اس پر میڈیا کو سب سے پہلے بچار کرنا ہوگا تاکہ سرکار کو اس پرکار کا قدم نہ اٹھا پائے جس میں ہم ہی لوگتنٹر کو کہیں کہ پریس کی ستنترتہ بھارتہ ہننٹ ہو رہا ہے بلکب پیام گربال جی کیونکہ جب بھی فری پریس کی بات آتی ہے اور ایک مضبوط لوگتنٹ کے لیے جو فری پریس ہے وہ کہا جاتا ہے ریڑ کی ہڈی ہے یا بہت ہی مہتپون بھومکا یا کارک کے طور پر نظر آتا ہے لیکن اتنے لمبے کارکال اور انبھو کے بعد ہم نے آزادی کے بعد اس طریقے سے پریپک ہوا لوگتنٹر اور میڈیا بھی لیکن اس کے باوجود میڈیا کی پریپکتہ ایسا لگتا ہے کہ کئی بار ہم کیا پیشے کی طرف جا رہے ہیں اور جب ریگولیشن کی بات آتی ہے تو میڈیا سے جو لوگ یا پھر جو سنگٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیلف ریگولیشن is the best way لیکن وہ ریگولیشن دیکھتا کا ہے کیونکہ جنتہ سے لے کر عدالتیں بھی اب سوال کھڑے کر رہی ہیں کہ آخر سیلف ریگولیشن ہے اگر ہے سہی ماملے میں تو ہمیں ایک چیز کرنی پڑے کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں دینا ہے جہاں سکتا ریگولیشن کرنا شروع کر دے اور وہ تیہ کرنا شروع کر دے کہ کیا سماس کے حسن ہے کیا نہیں حسن ہے میں جانتا ہوں اور صرف دیکھئے پریس ہی نہیں ہے آپ جیون کے کسی بھی فیلڈ میں دیکھئے وہاں ہر طرح سے جب بھی کوئی بدلاؤں ہوتا ہے تو ایک ریجسٹنس آبھاوک آتا ہے آپ فلموں کا دور دیکھ لیجئے آپ فیشن کو دیکھ لیجئے آپ بھاشا کے سوال پر دیکھ لیجئے ہر جگہ ہوتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں ہمارے یہاں آنڈی اس میں پریس بھی آتا ہے میں سمجھتا ہوں ساہید دنیا میں بہت کم دیش ہیں جہاں پر کسی دیکھتی یا سنسٹھا کے خلاف اگر آپ غلط وہ کر رہے ہیں اس کا مانیہان ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سیویل اور کرمینل آپ دونوں میں کوئی جا سکتا ہے یعنی بہت کم جگہ پہ ہے ایسی چیزیں پراؤدھان ہیں اور کرمینل جو ہوتا ہے وہ ہمیسا اپنات جو ہوتا ہے وہ دیکھتی کا طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سنسٹھا آپ کی مدد نہیں کرے گی چاہے آپ ریپورٹر کے روپ میں ہو چاہے آپ سمبادداتا کے روپ میں ہو چاہے آپ اینکر کے روپ میں ہو چاہے آپ سمباددات کے روپ میں ہو آپ رازق دائد تو ہمیسا بیکسیگت ہوتا ہے آپ یہ بس سوچئے کہ میں کسی اخبار میں ہوں یا کسی چینل میں ہوں تو وہ چینل کے روح مجھے اس سے بچانے کی جی نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آلیڈی بھارتی دن سنڈیتہ دھارا میں بہت سارے پڑھ دھار پہلے سے ہیں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت ہکی گزیٹ اور ادھند مارتند جب نکلے تھے تب سے اچھل رہی ہے اور تب سے جو ہے اخبار ہمیسا جو لوگ سکتا پڑھ ہیں ان کے لئے بہت خراب ہوتا ہے اخبار یا چینل جو بھی کوئی بھی اگر چیز آپ کہتے ہیں پسند نہیں آتی لیکن آپ ایک جان لیجئے انیس سو باون سے نہروں سب سے نوکپری پردھان منتری تھے لوگ وہ ٹوٹ کے نہروں کو دیتے تھے لیکن ان کا اخبار جنتہ نہیں پرتی وہ ایسا اخبار پرتی تھی جو نہروں کی علوجنا کرتا تھا آپ نیسرل ایرال اور نو جیون کو میں بات کہہ رہا ہوں اور کیا ہے کہ یہ سمیش سمیہ پر پہلی بات پہیا ہے کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ستا تے کرنے لگے کیا چیز ہے کیا نہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں ہیں ابھی کسی سٹیٹ میں ہو رہا تھا بہت ہی دکھت ہے اور ہم لوگ اس داؤں سے دیکھے ہیں کہ جب ایمرجنسی آئی اور ایمرجنسی کے بعد جب جنتہ پارٹی بنی تب بھی جانت تھے ایک بل لانے کی کوشش نہیں گئی تھی ہم لوگ وہ نیے نیے پترکار تھے ہم نے اس کا بھی روض کیا تھا ہم لوگ نکلے تھے تو یہ صحیح ہے کہ بار بار ہر سمیہ میں دو پیمانہ مانتا ہوں آپ بدلاؤ کیجئے یہ جنتہ سہے کرے گی کہ کون تھار پتا ہے کون نہیں لیکن سماج میں بہمند سے نبڑ ہے اور آج کے سمیے کی میں ہمیں سا کہتا ہوں موریلٹی بھی بدلتی رہتی ہوں وہ ریلیٹیو ریلیٹیو ہوتی ہے آج کی جو بھی ویلو ہے آج کے سماج کی جو ویلو ہے جس سے لگتا ہے کہ سماج میں کوئی بھی گلت پرباہ ہو جائے گا اس سے بچنا چاہیے اور وہ جو کرتا ہے اس کے لیے ہمارے باقاعدہ IPC CRPC میں پراؤیدان ہیں کہیں بھی اومانہ کے لیے کنٹنٹ ہے فورٹ اگر سمجھتی ہے کہ گلت ہو رہا ہے کون تھا کر کے نوٹس میں کیا بند کر سکتی کسی کو اگر کہیں اومانہ لیکن کیا ہے کہ دیکھئے اسامت ہونے کا ادھکار لوگتنٹر میں لوگتنٹر کا بنیادی ادھکار ہے کہ میں تمہاری بات سے اسامت ہوں لیکن تمہاری آجادی کے لیے جیون ترنتا رہوں گا یہیں لوگتنٹر سے بنیاد ہے جب اسامتی کو کچھلنے کے لیے کوئی طریقہ شروع ہوتا ہے تب ادھر سے دوسری طرح سے بھی چاہے اوپریس ہو ایک لیمٹ وہ بھی لیمٹ کراس کرتا ہے میں پانتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ ہمیسا اس بات کو دیکھتے ہیں بیچارک مدہد کے باوجود کچھ چیزیں دیوار پر لکھی ہوتی ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں ایک سیما سے نیچے گر رہے ہیں کہاں ٹھیک کام کر رہے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں آجادی آپ کہنے کے موجودہ کانون نے اسی کے تحت الگ سے نیامن کی اور زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پردیب جی ہم اگر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ان دونوں کو دیکھتے ہیں بہت بار ایسے موقع آتے ہیں جب وہ اپنی سیماوں کو لانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نیامن کی منی سنستائیں چاہے وہ پریس کانسل آف انڈیا ہوں یا ان بی ای جیسی سنستائیں ہوں وہ ان کو ایک ایڈوائز جاری کرتی ہیں لیکن ان ایڈوائز کو فالو کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کے ویرتگت میں کہوں کہ عدھکار یا اس کے عدھکار شیط میں نظر آتا ہے اور ذاتر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسے اوائیڈ کر دیتے ہیں اسے نہیں مانتے ہیں ایسے میں سوا نیامن کیسے اور کیا ان سب کے بعد پھر وکلپ جو کرا اگرپال سنجی کہہ رہے ہیں کہ کانونی دکلپ ہے دھار آئے ہیں کانونی جو ہے اس کے تحت جائیں تو پھر میڈیا میں جو نیامن کی بات ہوتی ہے وہ پھر کیسے ہوگی اور لاغو کیسے ہوگا کہ کبین جی ریگولیشن یہ ایسا سب دکھرد ہے جو ڈیموکریسی میں ایک نیگٹیو سنس پیدا کرتا ہے کوئی بھی سرکار ہو سرکار کا سوہبھاوی سوہبھاو ہوتا ہے وہ آلوچنا نہیں پسند کرتی بھارت کے سمیدھان میں پہلا سنچودن جو لاغو لال نہرو کے پردھار منتری رہتے ہوئے ہوا وہ کس لیے ہوا کہ کیرد کی ایک پترکہ نے ان کی فارن پولیسی کی آلوچنا کی تھی اس کو روکنے کے لیے سمیدھان میں پہلا سنچودن ہوا تو ایک تو یہ ستہ کا چرید رہ دوسرا دیکھئے ریگولیشن مطلب کیا بھار لگاتے ہیں ہم خیت پہ حسن کی رکشہ کے لیے ریگولیشن ابھی میڈیا کی بات کر رہے ہیں میڈیا کے لیے اگر ریگولیشن ہے اس کی ستنترطہ کی رکشہ کے لیے اس کی آزادی جو ہے ابھی وقت کی آزادی ہے اس کی رکشہ کی لیکن اگر ایسا سمیہ آ جائے باد ہی کھیت کو کھانے لگے چنتہ کی بات آج جو ستھتی بن گئی ہے سرکار اپنے ہاتھ میں کوئی اس کام کو لینا نہیں چاہتی جانتی ہے کہ وہ کرے گی ابھی آلوچ نہ ہوگی تو ہوگی ہی اس لئے سرکار کسی پارٹی کی سرکار رہی ہو سنی یہ بات کہتے ہے ہم نہیں چاہتے کہ سرکار اس میں دکل دے میڈیا خود اپنے کو اپنا نیمن نیم تے کرے اور اس کے انسار کام کرے لیکن آپ بات یہ آگئی ہے کہ آپ دوسرے ویقتیوں کی سوطندتہ کا حنن کر رہے ہیں ابھی جسٹیس سیکری نے کسی کارکرم میں کہا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ تک میڈیا تے کر چکا ہوتا ہے کون دوشی ہے نیردوش ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جج بھی پربھاویت ہو جاتے ہیں کئی بات اتنے لمبے اس سے آتے ہیں جج کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن ان پر بھی ایک دباؤ ہوتا ہے ایک منو ویگیان دباؤ ہوتا ہے میڈیا میں جو چھپ رہا ہے جس دشا میں میڈیا اسی ماملے اچھلی عدالت ہو ہائی پورٹ ہو سپریم پورٹ ہو ان کے فیصلے کی آلوشنہ ہوتی تھی اب ویرکتگت روپ سے جج کی آلوشنہ ہونے لگ اور یہ سنکٹ میڈیا جب تک تھا تب تک ماملہ صرف ریگولیشن کا ہو یا پریس کاؤنسل کی بات کریں وہاں تک ٹھیک شروع ہو اس نے اس ثتی اور سوشل میڈیا نے آ کر ایک طرح کا ویس ووٹ کر دیا دوسرہ کا بھی ویس وٹ ہے دوگوں کے عویویرکتی کا جو ادھکار ہے اس کا بھی وٹ ہے اس کا دورپیو میڈیا تک پیڈ نیوز کی بات آتی تھی ایسا لے کر خبر کسی کے پکش میں لکھی جاتی ہے وہاں کسی ایک پکش کے ساتھ تھوڑی نائنصافی ہوتی ہے جس کے خلاف آپ نے لکھا کسی کو زیادہ آپ نے ترجیح دی ابھی یہ جو فیک نیوز کا چلنج شروع ہوا ہے یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن رہا ہے آپ ایک جھوٹی خبر کرتے ہیں اس کو گھنٹے دو گھنٹے میں وائرل کر دیتے ہیں پورے دیش میں دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی ہے جب تک جس کے بارے میں وہ خبر ہے وہ سمجھے سمجھے تک وہ خبر پھیل چکی ہوتی ہے اس کو نقصان کرنا ہے کر چکی ہوتی ہے حال کے دنوں میں آپ دیکھیں دنگوں کا مام دنگ ایک ایسے انجینئر کرائے گئے میرا ماننا ہے کہ جو شروع میں بات کہہ رہے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی مدد لی جائے میڈیا کے بڑے لوگ ہیں جو پر بودھ لوگ ہیں ان کلیکچولز ہیں ان کو شامل کیا جائے اور سب کی عام سہمتی سے ایک گائیڈ لائن بنے لیکن وہ گائیڈ لائن اس طرح کی نہ ہو جیسی کہ پریس کانسل آف انڈیا کی ہے دنکر جی کی قویتہ ہے کہ ساپ کا کوئی مطلب نہیں ہے جو دن تین وشین ہے اگر آپ ایسی سنسطہ بنا دیں گے انہوں کاٹ سکتی ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں اس سے اچھا ہے نہ بنائیں لیکن اب وہ سمی نکل گیا ہے جب سرکار سرکار یہ کہتی تھی میڈیا کو سیل ریگولیٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے بار بار کی ستر بہتر سال میں ہم یہ کوشش کرتے رہے بار 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 فیل ہو رہے ہیں جب تک میڈیا پر کچھ ویٹیوں کے ادھکار پر ان کے ہنن کا معاملہ تھا تک گنیمت تھی جب ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بننے لگے اس طرح کی پرگرطی تو چیتنا چاہیے کہ اگر ڈیموکریسی نہیں رہے گی یہ بولنے کا ابھی وقتی کا آزادی ہے یہ بھی نہیں رہے گی یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو روکنا پورے سماج کی ذمہ داری ہے پالکہ کی ذمہ داری ہے ترکار کی ذمہ داری ہے اس معاملے میں سب لوگ اپنا ہاتھ نہیں کھنس ہاتھ نہیں ہٹا سکتے کہ یہ میڈیا خود ہی اپنے کو ریگولیٹ کرے میڈیا خود اپنے کو ریگولیٹ نہیں کر رہا میڈیا اب بزنس لکش کو لے کر چلتا ہے سوشل جو ریسپونسیبیلیٹی تھی میڈیا کی وہ دیرے دیرے ختم ہوتی جا رہی یہ بہت اہم بات اور عشوک جی کیونکہ بہت لمبان ہوا آپ لوگوں کا ہے پچھلے اگر پچیس سے تیس سال میں ہی دیکھ ہیں جو پترکار ہیں وہ ایک ٹول ایک مادھیم ایک کٹپتلی کی طرح نظر آتے ہیں کئی بار سنگٹھن میں یا کسی بھی سنسطہ میں اور اس کے چلتے جیسا کہا پردیب جی جو مالک ہیں جو سرو سرو ہیں ان کا مقصد اور مطلب صرف منافع سے ہے اور ایسے میں سوانیمن کی بات بیمانی سی ہوتی دیکھتی ہے تو پھر ایسے میں کس طرح کی سنسطہ کی ضرورت ہمارے لوگ تنتر میں ہے جہاں پر سرکار خاص تک شیب بھی نہ ہو لیکن سماج کا کوئی دید یہ بھی نہ کہے میڈیا ان کے ادھکاروں کا اس کے گھر میں تاگ جھاگ کر رہا ہے ادھکاروں کا حنن کر رہا ہے دیکھیں جو بات پردیر جی نے کہی اس سے بھی کچھ ایک اور گمبیر پرستی بن رہی ہیں کیونکہ فیک نیوز جو ہے وہ ہمارے دیش سماج میں جو تناؤ پیدا کرنے کی پرستیتی ہو رہی ہے یہ بھی ایک اس کا پکش ہے دیش کی اکتہ سرکشا گھنڈتا کو خطرہ ہے دیش کے آندری سرکشا کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسے میں میں پردیر جی کے بات سے بلکل سہمت ہوں کہ سب لوگ ہاتھ پہ دھر کے نہیں بیٹ سکتے ہیں اور اب کوٹ ہمارے عدالتیں اس بارے میں چھنٹا ویٹ کرنے شروعی ہیں ہم سب لوگوں نے بہت پریاس کیا لیکن کوئی حل ہم نہیں دے پائے جیسے میں نے کہا جب ممی پر آتنگ وادی عملہ ہوا تو اس سرکار نے کہا ریگولیشن فیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹیزن جنرلیزم کے نام پر سوشل میڈیا پر سماجی تحتو بھی سکریے ہیں ایسے میں اس وشہ کو گھپیتا سے لینا پڑے گا اور اگر سرکار کسی میڈیا کمیشن کو بنانے میں سپریم کورٹ کے جج کی جگشتہ میں بنانے میں ابھی مان لیجی ویچار کرنا چاہتی ہے یا ایک سرمان ہوتی بنانا چاہتی ہے راج نیتی دلوں میں تو ہمارے ایڈیٹرز گل میں ایک سوڑا بھی آیا ہے کہ کم سے کم جو ابھی کی پریس کانسل ہے اس پریس کانسل ایکٹ میں پریورسن کیا جائے اور اس میں ہی یہ پریورسن ڈالے جائیں کہ پورا الیکٹرونک میڈیا اس کے تحت آئے گا اور اس کو جو دنڈ دینے کی اس کی جو طاقت ہے جس کے بارے میں دنڈ ہی پردیف جی کہہ رہے تھے اس کو کیسے ایک پربھاوی instrument بنایا جا سکتا ہے اتنا تو کم سے کم سرکار کو ترانت کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ سرکار بھی یہ کہتی رہے گی کہ ہم کسی طرح سے ٹرس کی ابھی وقت اور وانی کی ستندرتہ میں انٹرکٹر نہیں کرنا چاہتے لیکن ابھی جس پردار سے جاوری جی بیان آیا ہے کہ ہم جو ایکزسٹنگ میکینیزم ہے سیلف ریگولیشن کا اس کو اور مضبوط کرنے کی تشہ میں بیچار کر رہے ہے اب جب تک ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ وہ اور اس کو کیسے صدرور کرنے کی سرکار کی منشا ہے لیکن سمئے اب ویعت کرنے کا نہیں بچا ہے کیونکہ جس پرکار کے خطرے بڑھ رہے رہے رام کر بچی کہہ رہے کہ کانون تو بہت سارے ہیں لیکن ان کانون کو جس طرح سے اولنگن ہوتا آرہا ہے آج ہم دیفیمیشن ایٹ جو ہے اس کو لاغوی نہیں کروا پاتے کوئی بھی کسی کی اممان نہ کر کے چلا جاتا ہے تو ایسے میں لوگ تندر کیسے زندہ رہے تو اگر دیش میں لوگ تندر کو مضبوط کرنا ہے تو جو میڈیا کی سنسطان ہیں ان کو مضبوط کرنے کی آوش سکتا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا سنسطانوں کے مالک اس بارے میں بلکل چنتی نہیں ہیں ان کو کیول اور اپنے وستار اور منافع کی چنتہ ہے اور جب کبھی بھی کسی پرکار کی کڑائی سے سیلو ریگولیشن کی بات آتی ہے تو پریس کی فریڈم کے نام پر کسی پرکار سیلو ریگولیشن کے بھی پاکش نہیں جو چاہے ٹیلویشن کے مالک ہوں چاہے اخباروں کے مالک ہوں ان لوگوں کیونکہ جس طریقے سے OTT پریٹ فارم یا ڈسٹل میڈیا کو دائرے میں لانے کی بات ہو رہی ہے کس طریقے سے یا کیا وہ راستہ ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے میں بہتر تصویر ہم دیکھ پائیں آنے کچھ ورشوں کے بعد دیکھیں جس طور پر عرشوک جی پردیب جو ایک پترکار ہونے کے ناتے یہ جو بھاونہ ہم لوگوں کی سب ہم لوگ چاہتے ہیں پہلی بات تو میں بتاؤں کہ جو ایک ڈیٹیڈیور سے ہوا ہے وہ اس بات کا ہے میڈیا ٹرائل جس کو کہتے ہیں میڈیا ٹرائل پہلے بھی ہوتے تھے آج بھی ہے میڈیا میں جب کوئی چیز چلے گی تو دیکھیں اس کا ایک بہت ریچ ہوتا ہے لوگ اپنی دھارنہ بناتے ہیں لیکن آپ پترکار کو objective ہونا چاہیئے یہ جو لوگ judgmental ہو گئے ہیں جو فیس لاتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی کہتا ہوں کہ ان کو آج کے قانون میں بھی اندر کیا جا سکتا ہے آپ عدالت کا کام اگر پترکار کرنے لگا تو عدالتیں اٹھا کر بند کر سکتی ہیں میں صرف یہ کہ رہا ہوں کہ میڈیا جو بہت زیادہ ٹولرنس ہے وہ سکتہ کا بھی ہوتا کہ کہ میرے خلاف نہ ہو جائیں چلو فائدہ اٹھاؤ اور دپکش بھی کرتا ہے میں آپ کو چھوٹک بتا رہا ہوں میرے اخبار میں سمپادر تھا اتنی چھوٹی سی خبر جس میں کبھی میرے سمپادر نہیں دیکھ باتے ہیں اس میں صرف تھا کہ ایک کسی کینڈری کرمچاری کو تبادلہ کیا اس میں یہ تھا کہ یہ آروم تھا اس لئے تبادلہ کیا گیا وہ سخص چلا گیا عدالت میں اور عدالت میں مجھ پر مقدمہ ہوا اور میں ہر پیتے پر جاتا رہا وہ کرمینل اس نے کیا ہوا تھا کرمینل سوٹ فائل کیا تھا کہ میں دوسرے سنسان چلا مجھے اور تب مجھے یہ پتہ چلا کہ transfer is not punishment آپ یہ سوچ یہ اس کیلئے میں کتنی بار گیا ہوں عدالت میں اور میں نے ماں بھی کہ یہ غلطی ہوگئی غلطی سے ہے تو پہلی میں ایک چیز کہ رہا ہوں کہ جو چاہے وہ سرکار کرے چاہے صحیح کرے یہ اس سے جاڑا مطلب ہوتا ہے پترکار کو کانون کی سمجھ ہو چیزوں کی سمجھ ہو کوئی بھی پترکار کوئی بھی انڈیا میں نہیں بتاتا ہے کہ آپ عدالت بن جائیے اور یہ جو دور دور کے عدالت بنتے ہیں جنجمنٹل ہوتے ہیں ترہ سرہ کیا آپ کسی کو بھی یہاں تب جس طریقے کے حالات ہیں اس کے بعد کیا ویکتی سماج یا راج بار بار کوٹ کی چوکھر تک جائیں یا پھر جو سنستہ اس کے نیامن کے لئے بنی ہوئی ہے جو سیل فیلیشن کی بات ہوتی ہے وہ اس کے انڈر میں ہیں ایک آخری سجھاؤ پردیب جی آپ کے دور سے کبین جی میرا ماننا ہے کہ سرکار کو جو میں نے کہا آدالتوں کو اور خود لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا کے اس میں بڑے لوگ ہوں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ یہ لکش ریکھا ہو اس کو آپ پار نہیں کر سکتے بیویر کی ستنترطہ جو پریس کو ملی ہے جو تنڈر جی نے شروع میں کہا سمیزان سبا کا ذکر کرتے ہوئے وہی کام آدمی کو بھی ملی ہے ایک پترکار کو بھی ملی ہم کو اس غلط تہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم قانون سے اوپر رہے ایک بار دوسری بات یہ جو آزادی ملی ہے میڈیا کے لوگوں کو ملی میڈیا ہاؤس کھول کر بھرشت چار کریں گلت کام کریں اور سنکار ان کے خلاف کروائی کریں تو وہ یہ بولیں کہ اس کی ستوزہ پر حملہ ہو رہا ہے یہ فرق کرنا پڑے گا سرکار کو کوئی بڑا میڈیا کمیشن ہو جو بھی نام ہو اس کا لیکن اس کے نیمن کے سب ماننے کے لیے بات دے ہو یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ میڈیا کے چھتر میں ہیں آپ اس ریگولیشن کے اندر میں آتے ہیں آپ اس کے صدد سے بنے یا نہیں بنے بہت شکریہ آپ تینوں ممہانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے موسیقی